1947 اس پوری دھرتی پر ایک ہی نارہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان یہ زبان کی نوپے نہیں تھا دل سے تھا اس بات پہ پیرا دیا انہوں نے 20 لاکھ شہابتیں ہوئی ہیں یہ لاہور کے سٹیشن پر ایک گاڑی آئی تھی پوری گاڑی کے اندر ایک مسلمان بھی زندہ نہیں تھا سب کے سب شہید کر دیئے گئے تھے یہاں سے وہاں تک جتنے کوئے تھے لاشوں سے اٹے پڑے تھے اتنی قربانیہ دین اور سوچئے اگر ان شہیدان پاکستان نے بروز قیامت اپنے رب کی بارگاہ میں ہم سے یہ سوال کیا کہ ہم نے پاکستان کے لئے اتنی قربانیہ دین کیوں اس لیے کہ یہاں پر اچھے انداز سے آزادی کے ساتھ تبلیغ دین کی جا سکے یہاں پر اسلامی تعلیمات پر بغیر کسی رکاوٹ کے عمل کیا جا سکے یہ کیا تھا الفاظ یاد ہے نا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ یہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لئے نہیں لیا وجہ کیا ہے کہ ایسی تجربہ گاہ ہو جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزبان سکے ہیں یعنی آزادی کے ساتھ ان پر عمل کر سکے یاد رکھے گا علامہ راغب اسفہانی لکھتے ہیں کہ امدہ اور نیک طبیعت کے لوگ ہی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں دو ہزار بائیس سل رہا ہے انیس سو سنتالیس میں ہمیں پاکستان کی نعمت ملی پچھتر سال کا اٹس ویری بگ پیریڈ اور بلا شبہ ماضی سے تقابل کیا جائے تو سب چیزوں میں بہتری تو ہوئی ہے وسائل مین پار فرادی قوت پاکستان کی عبادی تقریباً بائیس کروڑ نینانوے لاکھ ہے اور یہ دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے پاکستان میں چوہتر زبانیں لیونگ لینگویجز بولی جاتی ہے مادری زبان وہ اردو ہے اور پاکستان کی ایک سپیشیلٹی اس کے پروفیشنلز ہیں یہ انجینئرز، میڈیکل سائنس ہے وابستہ افراد، ٹریڈرز، آئی ٹی یہ لوگ پاکستانی پوری دنیا میں مشہور اپنی سکل کے لحاظ سے اور ان کی جو ایک پیرامونٹ فیچر ہے وہ رسک ٹیکنگ ایبیلٹی ہے یہ آگے بڑھ کے کام کرنا ان کو اچھا لگتا ہے اور پاکستان کی عبادی کا 63 فیصد وہ ینگ ہے یعنی پندرہ سے 33 سال کے درمیان یہ افراد ہے اور پاکستان کے پاس جو فیصائل ہیں نمک کو دیکھ لیجئے کوئلہ ہے، سونا ہے، چار موسم ہیں ہمارے جو کہ فصلوں کے لیے بھی بڑے زبردست ہیں اور ٹریڈنگ کے لیے بھی کیونکہ ہمارے سمندر جو ہیں وہ جمتے نہیں ہیں شپنگ اور جو شپ کی انڈسٹری ہے وہ بہت فلورش کرتی ہے ٹورزم کی اگر بات کی جائے تو دنیا کی چار بڑی چوٹیاں پاکستان میں ہیں انشنٹ سیولیزیشنز، قدیم تہذیبوں کے اثرات یہاں پر موجود ہیں نوردرن ایریاز کی بیوٹی دیکھنے دنیا بھر سے سیاہ آتے ہیں اور پاکستان کی اس بیوٹی کو سراتے ہیں نوردرن انا پاکستان کی بیوٹی دیکھنے دوسرے کے لیے ثانی آؤ اس کی قدر کریں نعمت کی قدر بڑی ضروری ہوتی ہے اللہ نعمت پھیر دیتا ہے اگر اس کی قدر نہ کی جائے آج ہم سب چاہتے ہیں اسلام ترقی کریں آج ہم سب چاہتے ہیں پاکستان ترقی کریں لیکن کیا یہ ترقی کا راستہ ذاتی تجوری سے ہو کے تو نہیں گزرتا میرا وطن ترقی کریں فرض شناسی پیٹروٹیزم امانت داری نو کرپشن یار میں تو کھیلا بندہ ہوں میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا اوہ بھائی تئیس کروڑ کی عبادی ہے پاکستان کی سب کو مصبت رہنا ہے تب پاکستان ترقی کرے گا پاکستان کیا ہے میں پاکستان ہوں آپ پاکستان ہیں یہ محلہ یہ بستی ہے سب پاکستان ہیں نائنٹین فورٹی سیون میں ایک قوم کو وطن کی تلاش تھی مشن ایک تھا اور آج آج یہ وطن قوم کو ڈھونڈ رہا ہے کیا نہیں ہے پاکستان کے باس مجھے بتائیے وسائل کی کمی ہے نہیں ہے the best utilization is must کس نے مجھے کہا جناب آگے کلرک سے لے کر افسر تک ساری corruption کر رہے ہیں جس کو طاقت مل جائے وہ corruption کرتا ہے فائل چلتی نہیں آگے جب تک پیئے نہ لگائے جائیں کیا کریں کیا کریں سمپل سا آنسر ہے اس کا جب اسلام بنائی جب پاکستان بنائی اسلام کے نام پڑا تو چلیں اچھے مسلمان بنو اللہ دیکھ رہا ہے this is the sentence صرف اپنے دفتر کے متھے پر نہ لگاؤ اپنے دل میں اس کو سجاؤ